بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی اسمبلی سینٹ اور کابینہ کے اجلاس بھی غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں اور یہ جو معاملہ ہے اس کو وزیراعظم کے دورہ امریکہ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے جبکہ دوسری چارپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گیا ہے الیکشن کمیشن نے پیچھائے کے بعد جمعیت علم اسلام کے انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسود اسلام کو ڈاکٹر والوی سلام جی آپ کو مجھے ڈاکٹر صاحب حکومت کا کہنا ہے کہ آئینی حکومت کا مساق جمہوریت میں بھی تذکرات اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ مل کر وہ مصویدات یار کریں گے جس میں مسلم نگنون کو بھی اعتماد ملیا جائے گا پہلی بات تو یہ ایک حکومت میں یہ ارینجمنٹ ہے اور وہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا یعنی یہ جیسے آئینی مسوودہ نامی کوئی چیز ایک آئی تھی اور اس پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کس نے بنایا کیا ہوا اسی طرح سے یہ ارینجمنٹ کیسے بن گیا راتوں رات یہ بھی کچھ اسی قسم کی کہانی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی اسی قسم کی کہانی ہے تو اس لئے میں ارینجمنٹ کہتا ہوں اب جو اور دوری بات یہ ہے کہ مساہ کے جمہوریت کا جو آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے بنظر بھٹو صاحبہ یہ دو ہزار چھے میں پہلے تو ایک ملاقات دوبئی میں ہوئی تھی جو شباہ شیف صاحب مالبان درخل سے فروری مارچ میں اور پھر جو ہے وہ ہوئی تھی مائی دوہزار چھے میں لندن میں مساہ کے جمہوریت پہ دستخط ہوئے تھے تین تیس چونتیس ایسے اس میں شاید پوائنٹ سے اور پھر اس کے بعد دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی چند جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے تھے تو یہ مساہ کے جمہوریت جو ہے یہ سائن ہوا تھا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس میں جب بینظیر صاحبہ کا کا ڈائلوگ شروع ہوا مشرف صاحب سے تو یہ بالکل ٹوٹ گیا اور پھر جب این آر او ایک جاری ہوا تو بالکل ہی ٹوٹ گیا اور یہ مسلملین نے ان کی طرف سے باقیدہ اعلان بھی ہوا لیکن بہرحال ایک آہ سلسلہ آگے بڑھا یعنی آپ جس سے کہیں کہ وہ ایک یعنی جمہوریت ایک شکل میں آگے بڑھی الیکشن ہوئے اچھے برے جیسے بھی وہ تو چلتا رہا سلسلہ سارا آگے اچھا تو وہ میسا کے جمہوریت تو ختم ہو چکا ہے بہت پہلے اس کے بعد ایک مری میں بھی تو ہوا تھا میساک جس کے اوپر صداری صاحب نے میری پروگرام میں آکے کہاتا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتا تو وہ تو چھوڑ دیں جو میساک جو وہ تو ساری باتیں پیچھے رہ گئیں اب ایشو یہ ہے سارا کہ یعنی اب پیپلز پارٹی جو ہی ہو آئی ہے ایف ایف مساوتہ تیار کرے گی اور وہ نون کو بتایا جائے گا یعنی حکومت شاید نون کی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے یہ انیجمنٹ میں نون شاید ان کی حکومت ہے تیار پیپلز پارٹی اور وہ کریں گے بعد میں ان کو بتائیں گے یہاں ذرا کہتے ہیں نا ہولڈ آن یا رکے ایسا کچھ نہیں مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آنا اس کی وجہ ہے یہ جب تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ یہ ایرنجمنٹ بنا کیسے اور میں یہاں پہ ہمیشہ جس بات پہ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے یہ گھاٹے کا سعودہ کیسے کیا یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں جی ایک تو دیکھیں ان کو کل یہاں سے بتایا گیا یقین بتایا گیا ہوگا نواز شریف صاحب اس طرح یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے نواز شریف صاحب جو مرضی کر لیں یہ ان کی حکومت ہے مسلم جی نون کی حکومت ہے اب نواز شریف صاحب کو بلا لیا ادھر کہ جی رات کے وقت جو ہے وہ دس خط ہونے جا رہے ہیں اور سب تیہ ہو گیا اور نمبر ہمارے پاس ہیں اور پاس نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہیں یعنی جتنے چاہیے اس سے بھی زیادہ ہیں یعنی جیسے کچھ اس ملک میں ایلیٹ نے دولت اکھٹی کی ہوئی ہے نا بتایا سے میں اس سے اسی طرح سے ہم نارے پاس نمبر سے بھی زیادہ اچھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت ہے بھئی آپ آئے عجیب معاملہ ہوا پتہ نہیں وہ مولانا صاحب کے گھر انہوں نے جانا تھا ان کی تو دو مستعداد خبریں ہیں کہ یہ کہ ادھر سے میسیج آگیا کہ آپ نہ ہیں میں آ رہا ہوں ایک ہی ہے کہ شاید انہوں نے خود جانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا تو بات یہ ہے کہ اب اس میں آجا مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کسی قسم کا اس پہ لچک کا مظاہرہ میرا اپنا خیال یہ ہے کیونکہ میں مولانا صاحب کو جتنی آج لوگوں کی مبارک بادیں آئیں ہیں جو میری اطلاع ہے اور عام لوگوں کی طرف سے لوگوں یعنی ان کے جو رہنماؤں کو عام لوگوں کی طرف سے مبارک باد آئی ہے اس بات پہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کی ہے اور یہاں پہ یہاں تک مولانا صاحب کو بڑی آفرز ہوئیں بڑی آفرز پھر وہ دھمکیوں میں تبدیل ہوئیں خاموش ٹھیک ہے پھر وہ آفرز ہوئیں پھر دھمکیاں پھر آفرز پھر دھمکیاں مولانا صاحب اپنی جگہ بلکل کھڑے رہے ہیں اور ابھی تک وہ ان کی طرف سے کوئی لچک نہیں اور ان کا یہ خیال تھا اس ارنجمنٹ میں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تیہ کر کے اور آگے پیچھے اور ٹھیک ہے یہ کر کر آکے اور وہ نہیں راضی ہو رہا اس میں بھی آپ یہ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی کئی شخصیات ایسی ہیں جو اس معاملے پر خوش نظر نہیں آتی آپ کو ملتب میں ایک ایک آہ وائلڈ گیس کے طور پر مجھے آیاز صادق صاحب جتنی دفعہ آج بھی وہ جب موجود تھے اس تمام جو بھی کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ حرصے میں آیاز صادق صاحب خوش نہیں تھے بلکہ اس دن بھی انہوں نے کہا کہ میں بہت عجب محسوس کرتا ہوں کہ میری موجودگی میں یہاں پہ پارلیمنٹ میں ایسا ہوا جے اس اسی طرح سے مجھے میرا گمان یہ ہے کہ دیکھا اچھا دیکھیں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ساری شخصیات جو ہیں آٹھ اکتوبر کے لیکچن کے بعد یہ تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے اس کے بعد کوئی مشہیر بن گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ صادق رفیق صاحب نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے وہ سیٹ اپ میں نہیں آئے مطلب کچھ اصولوں پر سیاست میں انسان کھڑا ہوتا ہے جب یہ وقلہ کی تحریک چل رہی تھی تو اتزاز احسن صاحب کا اپنے ایک سٹانس صاحب اچھکزی صاحب خان صاحب عمران خان صاحب اور ساتھ اس کے جو اتزاز احسن صاحب انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا کہ جب تک بحال نہیں ہوں گے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں لیں گے یعنی پارٹی میں وہ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اس ٹانس پر اور مسلم انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا تھا زدہ جی سب نے کہا کہ میں ٹھیک ہے انہوں نے حصہ لے لیا تھا فوراں حالانکہ وہ اس سے پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ حصہ نہیں لیں گے لیکن انہوں نے لے لیا تھا جو بھی پریشنز تھے اندر باہر جائے ہیں چھوڑیں بہرحال اب اس میں ایشو یہ ہے سارا کہ وہ شخصیات یہ اب چھوڑ دیں کہ عدالتیں یہ ان کو ستر اسی ہزار مقدمات کی فکر رہا ہے ستر اسی ہزار میں سے کوئی دس پندر ہزار تو ان کے اوپر پریشنز اوپر ہیں کچھ تو بڑے زبردست سیاست دان ہیں میں اکیس کس کا نام لوں بڑے پرنسپل اسٹانس کے لیے رکھتے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ پراپر کنٹوٹیں ہیں اور جس دن آپ یہ آئی پی پیس کا سکینڈل لیں سامنے تو یہ انینجمنٹ گر جائے گا اکراؤز ڈا بورڈ کوئی ادھر سے ادھر چھپ جاتا ہے کبھی پی ٹی آئی میں گھج جاتا ہے کبھی کوئی جو ہے وہ نون میں گھج جاتا ہے کبھی کوئی آزاد ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے یہ اور اس میں جو ہے پارٹی وہ میں بڑے چھے لوگ ہیں ان کے ان کو پیچھے پھینکا ہوتا ہے آگے پیچھے اور یہ اس میں یہ بھول گئے ہیں سارے یہ انٹرا الیٹ لڑا ہی ہو رہی ہے نا الیٹ لڑا ہی آپس میں الیٹ کا آپس میں ٹکرا ہو رہا ہے دیکھیں گاڑیاں چیزیں پیسہ الیٹ لڑا ہی ہے آپس میں کچھ اس میں کارکونیں کچھ اس میں ہمیشہ ایشو یہ ہے کہ ملک مسائل کے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی اور ایکانومی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں احتساب نہیں ہوگا اور آئی پی پیس اور یہ جو منی لانڈرنگ میں دیکھیں اس دن یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں پھر اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ جو میں کب بھی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ڈی جی ایس پی آر سے نہ ان کے محکمے کے کسی شخصیت سے دور دور تک یعنی اسٹیبلشمنٹ سے لیکن مجھے اس بات کا یہ خدا جانے کیوں یہ گمان ہے کہ ان کا جو بیانیاں آخری کور کمانڈرز کانفرنس میں آیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتساب جو ہے روتھ لیس اکاؤنٹی بلیٹی روتھ لیس اکاؤنٹی بلیٹی ہم اپنے ادارے میں کرنے جا رہے ہیں اور کر چکے ہیں شروع اور ہم باقی اداروں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں اکاؤنٹی بلیٹی کریں گے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے میسج ایک ایک میں آپ سے اس کو میں نے شاید ہو سکتا ہے میں نے مقبل غلط اس کو ریٹ کیا اور لیکن بہرحال میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے اس بات کو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ملک میں سب سے بڑا پرائیٹی کا ایشو کیا ہے یہ یہ آئینی عدالت او بھائی آئینی عدالت بننی تھی بننی چاہیے اس میں راتوں رات آخر کیا اتنا تو کوئی بتائے وہ اچھا وہ جو پبلک میں مصابدہ آیا ہے شاید وہ ہے ہی نہیں ایک یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو پبلک میں آیا ہے وہ جو چل رہا ہے ہر طرف ہاتھوں میں سب کے وہ شاید ہے ہی نہیں اصل کوئی اور ہے پھر کوئی اور تھا پتہ نہیں کیا خدا جانی کیا اور ایشو یہ سارا کہ اس میں جو ڈر ہے ڈر اور خوف یہ ہے کہ یہ جو نا پورا سسٹم ایک ایسے جیسے ہوتا ہے نا وہ اور جمہوریت کی بات بلکل نہیں کر رہا نا پولیٹیشن کی بات کر رہا ہوں اس میں کنٹوٹا بھی جب میں کہہ رہا ہوں تو پارلیمنٹرین کو نہیں کہہ رہا اس سسٹم کے اندر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کسی پہ انویسٹ کیا ہوئے کوئی فائلز ہے ممنوع بور کے لائسنس سائن کرواتے ہیں جا کے ایم این ایز اور ایم پیس سے کیسے اور یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی بڑی مشکل زمان سے جو ہے وہ وفاداری کے اوپر اس کے باقی وہ لوگ آ جاتے ہیں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ بڑے پرانے پرانے جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نہیں لوگ پیسہ لگا کے آگیا جاتے ہیں عجیب ایک عجیب سر بالکل جناب آپ بھول جاتے ہیں کہ یار اس سے میں پیسی طواہ ملاتا ہے کس پارٹی میں تھا کئی دفعہ کنفیجن ہو جاتا ہے کہ یار ایک منٹ اے رو یہ کیسے ہو گیا پتا چلا کہ وہ ادھر ہیں لیکن ابھی تک برابتیں ہیں کیونکہ وہ پیچھے جو الیٹ بیٹھی ہے وہ انٹرکنیکٹڈ ہے آپس میں کوئی وکیل ہے کوئی عدالت میں ہے کوئی سیاست میں ہے اور یہ مکڑی کا اجالہ ہے یہ ان کا کام ہے تو یہ قانون عوام کے لیے بن عوام ایک منٹ ذرا عوام کے مسائل کے لیے جاگ رہے تھے کل سارے لوگ اور میں حیران ہوں دیکھیں اس میں اگر ایک بات بھی ایسی ہوتی نا ایک بات بھی ایسی کرتے کل یا پرسوں یا دو تین دنوں میں کہ جس میں بات ہوتی گئے جہاں ہم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جائزہ لیے اتنے cases کا اور اتنے یہ بات پہلے کرتے نا ہم کر کے دکھائیں گے اب یہ خصوص باقی لوگ دیکھیں میں عیاء صادق صاحب کی بات کی آپ نوٹ کریں رہے ہیں صانو اللہ صاحب پولٹیکل کارکن ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ذرا آپ نے دیکھا علاقہ ان کے شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا وہ جو تینا ایک خاص ان کا سٹائل ہے مگر وہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں ویسے بھی اچھا وہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس ایسی کا کارکن خاموشی سے کہ وہ بھی انہوں نے اس طرح سے کچھ لوگ تو ایسے اوہ بھائی دو تین شخصیات تو میں حیران ہوں ان کو دیکھیں کہ کیا ہوگی ہے اچھا خواج آسف صاحب کو ابھی سٹائل ہے لیکن وہ شروع سے ان کا تو ایک سائل وہ مشرف تھا کہ پارلیمنٹ کا بھی ان کا پرانا چلتا رہتا ہے وہ ہوتا ہے نا بال تبی بات جو نئے کچھ شخصیات سامنے آئی ہیں منزلہ وہ تو ایسے بھائی ہے بھائی یا ایک منٹ یہ یہ ہوگا یہ کر دیں کہ ایسے فلاں بجلی آئی پی پیس یہ مینی بجٹ اتنا پیسے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے یہ وہ مراد سعید صاحب نے وہ چونکہ سارا ہی وہ ختم ہو گیا نا وہ سارا وہ نیب تو پھر پلٹ سائز ہو گئی پچھلے دور میں بھی جاوید اقبال صاحب کے دور میں بھی تو کون سا اولوٹیو دولت نے آنا تھا کیا آنا تھا وہ ساکوئی ادھر گز گیا کوئی دور گز گیا اب اب یقین ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کلتی ہوئی بہت بڑی اس وقت کوئی آئی پی بی بن گئی کچھ بہت سال ایشو یہ ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی دوسرا یہ ہے اب مجھے بتائیں نا کہ آ علی امین گنڈپور صاحب ہیں جے تو لیکن دو جو حکومتیں نہیں ہیں پچھلی وہ دو وزراء اعلیٰ تو ان کے رہی ہیں نا اب وہ کتنا پرابلم ہیں ان کے لیے بھی وہ پی ٹی آئی میں دو وزراء اعلیٰ چھوڑ کے چلے گئے پرانے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے وہ ہی انہوں نظر ہی نہیں ہیں جب تک تورہ چاند رہے گا وہ جھیل کے کنارے پتہ نہیں کہاں پہ گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان بزدار صاحب تو بات یہ ہے کہ یہ دھڑکہ لگا ہوا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سسٹم اب ان کو میں نے کہا تھا میں چار پانچ دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ سسٹم ہل رہا ہے لیکن ایسے نہیں ہلے گا ضلیلوں کے جائے گا یہ سسٹم اور اس میں اس کو روک نہیں سکیں گے اس کو نہیں روک سکیں گے کیونکہ مقابلے پر عوام ہیں ان کا مقابلہ پبلک سے اصل میں ہوا یہ ہے کہ ساملے پبلک ٹکر گئی ہے کبھی آپ مجھے بتائیں کبھی یہ ان کو حساس ہوئے کہ لوگ کیا سوچ نہیں مولانا صاحب میں نے آپ سے کہا نا اچھا دیکھیں ادھر اس وقت میں خان صاحب نے اگر کسی کو جو یہ کہتے رہے ہیں بار بار کے مولانا صاحب کو اور بات درست ہے بالکل کئی دفعہ میری دو تین دفعہ مولانا صاحب سے بات ہوئی اس معاملے پر جی تو مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ یہ تو میرا دوست تھا خان صاحب کے بارے میں یہ میرا دوست تھا یہ کیوں اس طرح سے نام اچھا میں نے پھر تھا کہ خان صاحب کو دو تین دفعہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایشو یہ ہے سارا کہ ان یہ جو الیٹ ہے نا یہ چھوڑ دیں کہ اس میں کون سی پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹ پارٹیاں تو زبردست ان میں تو کارکون اور ایڈیالوجی یہ جو الیٹ ہے نا اس کے پیچھے پبلک لگ گئی ہے اور لوگوں کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہ الیٹ یہ لوگ جو ڈالروں میں پیسہ کھاتے رہے ہیں ہمارا انیس سو چورانوے سے بانوے سے لے کے آج تک یعنی میرے گھر میں جو بل آتا ہے اس اس وہ میرے لیے عذاب ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ بھاہ لے جاتے ہیں ڈالروں میں چاہے بجلی پیدا ہو یا نہ ہو اور ہر تھوڑے ہر سے کے بعد منی بجل لے آتے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ یہ کیسے یہ عدالتی اصلاحات تھوڑی سی بھی کوئی اچھی سی عوام کے لیے یہ کل سے عوام آ گئے ہیں درمیان میں کل رات تک عوام نہیں تھے کل تک جو ہے نا عوام نہیں تھے اور میں تو ہمیشہ بڑا آہ یعنی آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں ایک بڑے مناسب وزیر قانون ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ماملہ جو بھی ہو جو بھی ماملہ ہو صحیح ہو غلط ہو آگے ہو پیچ ہو جیسے بھی ہو جو نہیں شاہم احمد قریشی ریزائن کر گئے تھے یہ کس نے ڈرافٹ کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ریزائن کرے نا میں کوئی دیمان کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک صحیح بات سامنے تو آ سکتی ہے نا کہ کیا ہوا آخر آجائے کی صحیح بات سامنے کیا ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور نواز شریف صاحب کو بتانے چاہیئے سب سے پہلے کیونکہ یہ ساری ان کی حکومت ہے اور ان کی حکومت کے لیے کس قدر ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اچھا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے وہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں عجیب عاملہ ہے یعنی جتنا ہی دورہ نون گئی ہے اسے زیادہ پیپلز پارٹی جا رہی ہے یہ حکومت کس کی ہے کہ سسٹم میں گروپڑ ہے نا اب آپ دیکھیں کرارداد کروائیں پاس اور عدالتوں کے اندر چینجز کروائیں 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 گنڈا سے لے کے دو تین لوگ یہ نہیں میں ان کی روز کروائیں وہ جو ہے بھائی آپ عوام کا بھی تو سوچیں پبلک بھی تو کہیں اگزیس کرتی ہے تو آئینی عدالت بنے گی یہ آئی پی بیس کے مہادے کیوں نہیں لکھے رہتے ہیں سب سے پہلے عدالت میں اچھا جیس حیوان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی یار ان کو جیس حیوان ہیں ان کو اپنے وہ اس کا ہے وہ بھی طرح پولرائز انہوں نے سب پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھا دی ہے ایشو یہ نہیں ہے ہے ہی نہیں ایشو یہ ہے کہ آپ نے بلکیسٹی کرنے آپ نے اکاؤنٹی بلیٹی کیسے کرنے اور یہ نیب یہ پولٹیکل انجنیرنگ ختم کریں آپ اکاؤنٹی بلیٹی کریں آپ اس میں سے جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بغیر تو سیاست آگے لیکن آپ اس میں جرائم بیش آفرات کیسے آ سکتے ہیں کارکو نچے دبتز بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ میں الیکشن جت جاتے ہیں لوگوں کے پاس نہیں ہوتے حقیقت میں ایک الیکشن لڑنا کوئی آسان کام ہے جیسے ایک الیکشن کوئی اس ملک میں کوئی لڑ سکتا ہے اس وقت انحالات میں الیکشن انویسٹ کرتے ہیں کروڑوں اور مکماتے ہیں ایک ایک دھندہ سا بنا ہوا ہے نا اچھا اب بہرحال تو میرے ہی خیال ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو پہلے خود اس آرینجمنٹ کو آپس میں بیٹھنے اچھا نواز شریف صاحب سے نہیں ملتے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ زدداری صاحب سے نہیں ملتے باچیت بند ہے یہ بتانی شاید شروع ہوگی عساق ڈار صاحب بیچ میں ظاہر ہے وہ کرتے ہیں زدداری صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو دیکھنا ہے میں پھر بات نہیں کہتا ہوں کہ اصل میں نواز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ یہ گھاٹے کا سعودوں نے کیسے کی ہے کہ وہ جو ہیں ان کے آپ دیکھیں نا کہ ان کی طرف سے صرف اگر کوئی بات کر رہا ہے اس وقت تو آزم نیری صاحب کر رہے ہیں خوج آصف صاحب ظاہر ہے وہ پرانے ان کے رفیق ہیں وہ ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا لیکن آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ یہ کیسے بنا کہ جی وہ ان کی حکومت نہیں ہوگی مدہ حکومت ان کی ہوگی ان کے آئینی ہوتے ہوں گے لیکن وہ زیادہ ایکٹیو ہیں کیسے کیا اس کا کوئی سر پیر وہ پھر الگ سے ڈرافٹ تیار ہوگا پھر وہ نون سے شیئر ہوگا یہ سیاستدان سینئر ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ یہ پارلیمنٹ جو کل تماشا لگا ہے یہ ملک کے عدالتیں بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ اب دیکھیں کل تماشا کیا ہوا ہے کل ایسے لگ رہا تھا جیسے جج ساہبان جو ہیں محترم جج ساہبان یا اس کی ملک کا جو نظام عدل ہے یا جو جج ساہبان ہیں مطلب ان کی زندگیوں کا ان کے مستقبل کا عدالتوں کا ان کا یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کون ہوتے ہیں عطائن ہیں بھائی عطالتے ہیں تو میں تو اب یقین کریں کہ لوگ لوگ پناہ مانگ رہے تھے اپنی اللہ سے کہ یہ کیا اس ملک میں ہونے جا رہا ہے اور یہ نہیں ہوا لیکن نواز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ ان کی حکومت کیسے چل رہی ہے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ تو نہیں کوئی ہاتھ ہو گیا اور پھر یہ دیکھیں کہ بار بار اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنا چاہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ تشریف لیا ہے یہاں پہ ان کو کہا ہے کہ نمبر پورے ہیں نمبر ہی پورے نہیں ہے اور تو خبر چلی کے وہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے تو نواز شریف صاحب نے کیا بتا ہے وہ آئے یہاں سے تو ان کو کیا کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور نمبر پورے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں وہ یہاں آ کے پھر ان کو کہا گیا کہ اب آپ بھی چلیں گھر پہ اس طرح یہ کبھی ہو کبھی مولانا صاحب ایسے مولانا صاحب بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وقت نہیں ڈھیڑ جائے ایسے ہی وقت رک جائے اپنی جگہ ساکت ہو جائے یہ گاڑیاں یہ لوگ سارے بار بار لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹ کٹاؤ لینڈ بنا ہو مطلب مولانا صاحب بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے بیٹھے ہیں مولانا صاحب آرام سے تو وہ تھک گئے تھے بہت زیادہ رات کو ظاہر ہے کہ سارا دن بارہ تو یہ جو ہے نا اتصاب کریں اور یہ عدالتوں کے چکروں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشی نہ کریں نہ عدالتوں کے پیچھے نہ کسی اور عدارے کے پیچھے اپنے آپ کو قانون جیسے چل رہا ہے ملک کا یہ یہی اور پبلک اب ہے سامنے عوام عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام جائیں جائیں ہمارے ساتھ تو آپ کو پتا ہے نا وہ بھی یہ ہے تو یہ بھی ہے تو بھائی عوام نہیں ہے اسٹیک ہولڈر عدالتی نظام میں اچھا اب آ جائیں جناب دو مہینے کے اندر اندر دوسری دفعہ صدر ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور رائن روتھ رائن روتھ اٹھاون سالہ اس کو پکڑ لیا ہے سیکرٹ سرویس نے اس نے گولیاں چلائیں اس سے پہلے جو ہوا تھا جب ریلی سے ایڈویس کر رہے تھے تو گولی مار دی گئی تھی مر گیا تھا بندہ اس کو پکڑ لیا ہے سیکرٹ سرویس نے یہ بھاگ رہا تھا تو ہائیوے پیس کو گاڑی میں پکڑ لیا ہے اٹھاون سال اس کی عمر ہے اور یہ جو ہے یہ دو مہینے میں دوسرا دوسری اسیسی نیشن اٹیمٹ ہوئی ہے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ پریزیڈینشل کینٹیڈیٹ بھی ہے جو کہ بہت ہی وائلنسٹ دنیا ہو گئی امریکہ کا مہ چاہیے یہ ہوا نہیں ہے اس طرح کبھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ہے وہ کنڈیم کیا سیکرٹری جو سوری جو نائب صدر ہیں اور جو کیملا ہیریس اور ابھی جو صدار کی مزار انہوں نے کنڈیم کیا اس کو جیڈ ایوانس ظاہر ہے فون پہ بات ہوئی ابھی جو ایکٹنگ وہاں پہ سیکرٹ سرویس کے ہیڈ ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس وقت پولو کھیل رہے تھے ان کی جو ان کی جو رہائش گائے فلوریڈا میں وہاں پر یہ اس وقت جب اٹیک ہوا وہ چھپا ہوا تھا جھاڑیوں میں وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا جس نے گولیاں چلیں اور یہ میرا لوگوں کا جو کہ جو ان کی پام بیچ فلوریڈا پہ ان کی رہائش گائے وہاں پر یہ گولف کھیل رہے تھے اور گولف کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ اس میں بقاعدہ وہ فیفت اور سکسٹ ہول کے درمیان میرا خیال اٹھارہ ہولز گئی ہوگا یہ گولف یہ گولف میں اٹھارہ ہولز ہوتے ہیں غالباً ہیں نو بھی ہوتے ہیں لیکن اٹھارہ اسکوٹلینڈ کا کھیل ہے وہ بڑا ایک پابندی لگی تھی اس پر ایک زمانے میں کی گولف کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ اسکوٹلینڈ میں پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ سولمی صدی میں کہ یہ تیر اندازی اس سے خراب ہوتی ہیں وہاں ایکسائزز ہوتی ہیں دی فارس کے تو گولف کل رہے ہوتے تھے چڑھی لے گئے کوئی چائنا نیدر لینڈ مختلف جگہوں سے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کا گولف کلب ہے ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلب چاہتے ہیں وہاں پر وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوگا تھا بندہ گولیوں سے چلائیں سیکرٹ سروس نے فوراں گھیرا ان کی گارڈز نے گھیرا ان کو یعنی ان کو سیکیور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ ہائی وے بھاگا اس کو پکڑا اور یہ جو بندہ ہے یہ یکرین کا بہت زبردست حامی ہے یعنی اس نے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں یکرین جا کے لڑنا چاہتا ہوں جو شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا وہ جب یکرین کی جنگ چھڑی تو پوری دنیا سے وہ لوگوں نے کہا تھا ہم یکرین کے ساتھ آ کے مل کے جائیں گے اور ریشیا سے لڑیں گے یہ ان لوگوں میں ایک تھا اور یہ پہنچ گیا یکرین پہنچ گیا یکرین پہنچ جا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے اور تم تو صحت مند بھی نہیں ہو تم کیسے لڑا سکتے ہو اور تم نے کبھی سر بھی نہیں کیا کسی فوج وغیر میں کنسٹرشیا کا کام کرتا تھا اس کے بعد یہ وہاں پہ جو میدان ہے یعنی جو میدان وہ جو کیف کے اندر تو وہاں پر اس نے جو ہے وہ ایک ٹینٹ لگا کے اور یہ بیٹھ گیا اور جو وہاں لوگ آتے تھے ان کو بارہ سو ڈالر یہ دیتا تھا اور اس امان میں اس نے نیو یورک ٹائمز کو ایک نیو یورک ٹائمز نے ایک سٹوری بھی کی اور سٹوری میں اس نے جن لوگوں سے انہوں نے بات کی اس میں یہ بھی تھا اور اگر ہم اس کا کلپ دکھاتے ہیں اس سٹوری کا تو وہ سٹوری میں باقاعدہ اس سے بات ہوئی یہ وہاں یکرین کا جھنڈا لے کے یہ گھومتا رہتا تھا اور یہ جو ہے اس نے نیو یورک ٹائمز کو انٹریو میں اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ رائن روتھ اور یہ انٹریو ہے دوزار بائیس کا تو اس نے کہا کہ یہ وہاں پہ سیکنگ ریکروٹس امنگ دا افغان سولجرز یہ افغانستان میں جو افغان سولجر تھے جو طالبان سے کی وجہ سے افغانستان سے نکل گئے تھے ان کو تلاش کر رہا تھا کہ وہ کہیں مل جائیں تو میں ان کو پیسے دے کے اور رسیہ کے قلاب بھیج دوں وہ ملے نہیں اس کے بعد وہاں کی انٹیلیجنس جو ہے یکرین کی انہوں نے اس کو دیکھ کے غالباً کہا کہ یہ تو کوئی پاگل سا آدمی ہے اس کو یہاں سے نکالو بھیجو یہ واپس آ گیا واپس آ کے پھر یہ اتنا زیادہ یکرین یہ نہیں کمپلیکس سائک سائکو سا کیس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایک اے فورٹی سیون اور اس کے جو وہاں پہ بیک پیکس وغیرہ جو جھاڑیوں سے ملے ہیں تو یہ بات امپورٹنٹ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اریسٹ ہو گیا یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ بھئی وہ جے افکے کی طرح جو جس نے مارا اس کو بھی مار دیا پھر اس کے بچے بیچ میں جو آیا اس کو بھی مار دیا تو یہ پکڑا گیا ہے ابھی اریسٹ ہو گیا اور سیکرٹ سرویس جو ہے جس کے پہلے ڈیریکٹر کے ریزگنیشن آ گیا تھا اب اس کے جو ایکٹنگ نئے ڈیریکٹر ہیں وہ ٹرم کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مکمل طور پہ بندہ گریفت اریسٹ ہو گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وائلنٹ کتنا وائلنس آ گیا ہے امریکہ کے اندر ایک تو ان کی سیکنڈ امینڈمنٹ ختم نہیں ہو سکتی یہ ہماری طرح کا آئین نہیں ہے نا کہ کھڑو کے اور وہ بدل دو مطبع آپ سمجھ لیں کہ ان کی قرار ازاد مقاصد کے اندر یہ ہے کہ گن رکھنی آپ نے مطبع وہ چاہیں بھی تو نہیں چینج ہو سکے مطبع ایک عجیب ان کا یہ ہے گن لو کہ وہ مطبع اب وہ کبھی کوئی سکولوں میں بچوں کو مار دیتے ہیں کہیں کہیں مار دیتے ہیں وہ قانون ایسا ہے کہ وہ اس کی تبدیلی جو ہے وہ ایک عذاب بنی ہوئی ہے اب یہ جناب بندوں کے لیلے کے گھوم رہے ہیں لوگ اور پریزیڈنٹ کے اوپر ٹرم کے اوپر سیکنڈ اٹیمٹ ہونا دو مہینے کے اندر اندر بھی ریلیز ہونی ہیں ابھی لوگوں میں جانا ہے یہ سیریس ہے بہت سیریس ہے تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری پاکستان کی طرف سے بھی پاکستان بھی ان بے شمار دنیا کے ملکوں میں ہے جہاں سے یہ کنڈیم ہوا ہے واقعہ کہ بھئی وائلنس کیسا آگیا کیسے آگیا کیوں آگیا اتنا پول آچھا یہ پولریزیشن بھی نہیں ہے یہ ایک پاگل سا سائکو سا آدمی ہے اس کے ہسٹری دیکھیں لیکن اصل بات ہے کہ پکڑا گیا ہے جو پکڑا گیا ہے تو وہاں سے کلو ملے گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ یکرین گیا پھر واپس آیا پھر دھون رہا تھا لوگوں کو اور پھر یہ ٹرم کا جو سٹانس ہے نا اچھے ٹرم کا سپورٹو بھی تھا لیکن ٹرم کا جو سٹانس ہے نا کہ میں تو جنگ کو ختم کروا دوں گا میں یکرین کو سپورٹ نہیں کروں گا اور میں نہ اس میں رہشیہ کو سپورٹ کروں گا میں یہ جنگ بندی کروں گا جو پیزنٹ ٹرم کے پولیٹیکل آئیڈیا ہے وہ اپنی جو آپ ایسے ایسے نیشن کے لیے کود گیا بند ہے یہ تو ہرائنگ فریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں نازلین واپس آتے ہیں چھوٹے سے فریک کے بعد ملک کے سارے مسائل کا حل اہتساب ہے اکانومی ٹھیک ہوگی اچھا اہتساب سے مراد وہ میں بات بلکل نہیں کر رہا کہ جس کے تحت پولیٹیکل انجنرین ہوتی ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے نا ہر تھوڑے ہر کچھ مہینوں کے بعد یہ لفظ ہمارے سامنے آزے تھے ایلیٹ کیپچر کہ ملک کے جو آہ جو بھی وسائل ہیں اس پہ کم سائل ہو اور وہ جو ہیں ان کو اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا شاید ملک کے خزانے میں نہیں ہے اور وہ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ مطلب آپ کو نظر آتا ہے شایئے کھانے فلانے یہ پبلک پبلک کے پیسوں پہ ہو رہا ہے نا سارا اور کوئی خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا یہ اب ایشو یہ سارا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اکانومی ٹھیک ہو گی اس میں اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو گا تعلیمی نظام ٹھیک ہو گا اس کے نتیجے میں ہس پہ ہسپیلز ٹھیک ہوں گے اس کے بہت کچھ ہو گا اب ابھی آئی میں سے معاملہ آپ کا چل رہے نا انچاللہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد وہی میں بات کہتا ہوں کوئے میں ایک جانور پڑھا ہے تو اس کو آپ نکالیں گے تو وہ حاملہ آگیا یہ اعتصاب اعتصاب کریں نا عدالتیں تو نظام یعنی جزا سوزا کے لئے ہیں یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اس کا حق ہے کیا تعلق ہے عوام کے نمائندے جو ہیں وہ بالکل ہیں مگر یہ عوام کی نمائندگی ہو رہی تھی یہ جو آئینی ترامین تیار ہو رہی تھی ساری ایک عائنی عدالت ہوگی تو یہ ہو گا بھائی شعور ہے لوگوں میں لوگ اور میں بتاؤں اب لوگوں کو آپ بے وکو بھی نہیں زیادہ بنا سکتے کسی بھی طرح سے بیانی ہے یہ کہ صرف کہ مسائل ہلکو لوگ مارے ہمارے ہمارے کو کسی طرح سے ایشیوز ختم کرو کرپچن ختم کرو یہ بیانی ہے یہ کہ ملک کے انتر ہے پبلک بہمقابلہ ایلیٹ یہ اس طرح ہو رہا ہے اچھا یہ اب آجائے در یہ پریزنٹ ٹرمپ کے اوپر اٹیک دیکھیں یہ تو یہ آہ ایب تو مات کلشان فکا کر کے ہے یہ ایک اے جو لفظ ہے نا ایک اے فارٹی سیون اور یہ مخائل کلیشن کوف ایک صاحب تھے رشیا کے جن کے نام سے کلیشن کوف جو گنز ہیں وہ مشہور ہیں دوزہ تیرہ من کی ڈیتھ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بنائے تھی کلیشن کوف کلیشن کوف ایک اس ان کا نام ہے جن کے نام پہ یہ بندوق ہے جو گنے اور ایک اے فارٹی سیون بھی اسی کا ہے لیکن وہ ظاہر ہے کلیشن کوف کہیں گے تو اگدم سے وہ یہ ہوتا ہے کہ سووییت انیوں نے تیار کیا تھا تو باہر اور سب سے زیادہ جو سویت سمال ہوتا ہے ایک اے فارٹی سیون اٹیک بج گئے وہ دوسری جو دوسرا جو بڑا ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ رشیا اب آگے کس کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ آہ یوکرین اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا آمز وغیرہ باقی بھی جو معاملات ہیں وہ رک گئیں جو ایک امپورٹنٹ پروگرس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے کسی طرح سے جو ہے وہ آہم یہاں پہ سیس فائر جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ آگے پڑے اور یہ جنگ بندی معاہدہ یہ خاص طور پہ جو لبنان کے ساتھ اس وقت پھر شہید ہوئے ہیں بہت سے بچے اور بہت سے لوگ اماؤس ہستن جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل جو نمائندہ خصوصی ہیں وائٹ ہاؤس کے اور ایک صاحب ہے جن کا نام ہے آہ گیرسون بیسکن اب یہ جو گیرسون بیسکن ہیں یہ ایک رویٹر ہیں یعنی آہ لکھا رہی ہیں کتابیں بھی ان کے نے لکھی ہیں اور یہ امن کے حوالے سے یہ لندن میں مقیم ہے پیس کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جو اسرائیل اور حماس کے درمیان بیک چینلز پہ کام کرتے رہے ہیں پچھلے سال اکتوبر تک اور جو غلی شالد جو رہا ہوئے تھے جو ایک اسرائیل کا ایک فوجی جو پکڑ لیا تھا حماس نے اس کو جو رہا کیا تھا اس کے بدلے میں ایک ہزار قیدی چھوڑوائے تھے تو وہ اس معاہدے کے پیچھے بھی یہ تھے اچھا یہ جو آہ گیرسون بیسکن ہے اور یہ جو ہیں ان کا انتہائی اہم کردار تھا رہائی میں اور ابھی اپنی وہاں پہ آہ ایک بڑی آہ انجیو بغیر بھی رن کرتے ہیں اور یہ ٹوینٹی اے سلائیڈ ان کے نام سے آہ جنہوں نے دیکھنا ہوئے انکاؤنٹر پیس یہ آہ کیرسون بیسکن کی یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ ان کا یہ انہوں نے بھی آہ یہ ختم ہو گیا تھا خیر سارا معاملہ تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہ اس کے اوپر یہ کافی فعال ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ٹرکی میں یہ ٹرکی ٹرکش میڈیا سے اور باقی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہ بیک ڈور چینل جو ہے وہ آہ آہ کامیاب ہو گیا ہے اور ٹینوں جو فیزز ہیں اس کے پر باتچیت آکے بڑھی گئے یہ ہی انڈیکیٹر جو ہیں یہ امریکہ اور میڈل اسٹرن کنٹریز کی طرف سے آ رہے ہیں انڈیکیٹرز ابھی کوئی خبر ایس ایچ نہیں ہے وہ تو گیلن جو ہے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی اب جو ہے یہ ہمارے آپشنز ختم ہو رہے جائے وزیر دفاع نے بیان دے دیا کہ ہمارے پاس نورت میں آپشن نہیں ہے لڑنے کا وزیر دفاع جو ہے تو ان کو نتن یاہو اٹھانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ نتن یاہو تو آخری کیونکہ وہ تھروں انڈر دبس والا آخر میں ہوگا نا کہ یا تو ایک آدمی سے ادھر مشرق وستہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے خاص طور پر عرب ممالک میں اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر مطلب پریشانی بھی ہے کہ ہوتی جو ہے وہ ہائپرسونک میزائل ان نے فائر کر دیا جو کہ تربیو پہ جا کے گرا ان کے سارے ڈیفینس آہ سسٹم کو توڑتا ہوا تو یہ بھی ایک ایشیوز ہیں جو کہ اس جنگ کے نتیجے میں اچھا ان کا کوئی لنک آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے بھی نکلایا تھا کہ جو آہ کذاک آئے تھے جو ہون آف افریقا جو میں جو وہاں پہ سومالیا اور وہ لے گئے تھے پہ اٹھا کے تو یہ ایک بڑا عجیب سا یہاں پہ اگر اس کو جنگ کو بند کر کے اور یہ باقی معاملات کو اگر تیہ کریں اس وقت جنگ کے جاہریت ہے تو قتل عام ہے نا آج بھی بچے ماں آدھو کہہ رہے ادھر ہم اب ہماس تو خاتم کر دی ہے اب ہم حضور اللہ سے رڑیں گے پاگل اقسم کا آدمی بیٹھ گئے ہیں دنیا میں بعض لوگ جگہوں پہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سمجھا ہے جائے تو وہ درہ بھی ہوا ہے اب وہ یہ ہے کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے اور اب کس بات پہ کہ جی فلیدرفی کوریڈور پہ بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے یہ کریں گے وہ ویسٹ بینک آگے پیچھے ان کی فوج ان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس من کو پتا ہے کہ اب اس کے بعد دیکھیں نا یہ جو ایرو تھری اور یہ تو مطلب ہے کہ پورا ایک ملک ہلا ہوئے نا اس حد کے بھئی آگے وٹ نیکس تو پہلے تو سیز فائر ہو پہلے تو پریزنٹ بائیڈن سیز فائر کروائیں انڈورز کریں اس کو رشیہ بھی چائنہ بھی ساری دنیا اس پین کا بڑا امپورٹنٹ ہو لیا آپ دیکھیں اس پین نے کیسے سارے سار ملک دنیا کا اپنے اپنے طور پر کام کر رہی یو اے ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جن ملکوں میں پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ جو وونڈڈ پیشنٹس کی آہ غزہ کے وہ ان میں ایک یو اے ہی ہے سعودی ایرے بھی آپ دیکھیں کتنا آگے اور یورپ جتنا آگے گی اور خود وہاں پہ ایک ایشو بنا ہوا ہے اس وقت پریزنٹیل ڈیبیٹ میں بہت بڑا کہ آپ نے کیسے کر رہے ہیں آہ ادھر تو جنہیں فوجی لڑ رہے ہیں نا آہ یوکرین کی جنگ میں یہاں تو سیویلینز قتل عام ہو رہا ہے پولیو پھیل گئے اچھا یہاں پہ جو اوٹھوڈوکس ایک آہ میں کل کسی بات کروں گا جو اوٹھوڈوکس جیوز ہیں جے وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پولیو پولیو کے کترے نہیں پیتے یہ جیسے ہمارے ایک ایشو پڑ جاتا ہے نا کچھ عرصہ کے بعد کہ پولیو کے کترے پیلانا مسئلہ ہو جاتا ہے جے وہ ادھر اوٹھوڈوکس جیوز بھی نہیں پیتے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہیں پولیو کے کتروں میں گرور ہے اب وہاں جناب وہ ایک یہ بھی رولہ پڑا ہوا ہے کہ ادھر اچھا ادھر تو فلسطینیوں کو تو چھوڑ دینا پولیو تھا جو ان کے تو بچ کیا پتہ نہیں کتنے اور ہوا لیکن کچھ میرا خاصے گترے وغیرہ پلائیں جا کے لوگوں نے لیکن بڑے ہیجیب بات ہے کہ پچیس سال کے بعد پولیو نکلا ہے ایشو یہ ہے کہ اس کو اب یہاں روکنا بہت ضروری ہے اور اس ہفتے جو ہے وہ چونکہ آہ یہ ماں سال تو ویسے لیبنان کے ساتھ بورڈر آہ اسکلیشنز ہو رہی ہیں اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے پہنچیں لیکن یہ ہے کہ یہ یہ تو یہ بات ان کا تو ہم نام لے سکتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے بات کی ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ جو بیسکن ہے اور یہ بیسکن جو ہیں یہ آہ پیس کے لیے یہ یہ جو ہے نا یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ رابطہ کرتے رہے جب یعنی دوہزار بڑے مشکلوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے معاملات کو آگے بڑے دوہزار گیارہ میں آگے بھی یہ سات اکتوبر تک یہی رابطہ کار تھے انہوں نے کہا ہے کہ بات ہو گئی یہ حماس بان گئی ادھر اسرائیل کو کریں حماس تو تیار ہے پہلے ان کا تو وہ ایشوز ہے نا کہ وہ نام اور فلے دلفی کوریڈور اور ایجپ بھی کھڑا ہے زارے دنے تو یہ امید ہم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس ہفتے جو ہے کمنگ ویک میں یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ اس سے پہلے وہ نا یونیٹی تو اس سے پہلے پہلے میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو سٹیپ ان کر کے اور یہ سیس فائر پلان جو ان کا ہے اس کو انڈورس کروانے چاہیے اور خاص طور پہ اب اس بات کو بھی ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا جب سی آئی اے چیف اور ایم آئی سکس اے چیف نے بات کی تھی سیس فائر تو یہ میرا خیال ہے اس کو پرائیٹی کے اوپر یہ سیس فائر کو کروائیں تاکہ اور ہو رہی ہے اس کو اب جو بھی کچھ ہوگا فائنل ہوگا اب جو بھی کچھ ہوگا وہ فائنل ہوگا کیونکہ اب تو یہ بہت دفع ہو گیا نا مزاق کے ایس ہفتے ہونا ہے آگے ہونا ہے پیچھے ہونا ہے جنگ بندی مہار کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے تو میرا خواہد سے اب اس پہ جو ہے تیزی کے ساتھ اور آج پھر خبر آ رہی ہے کہ وہ جو تین جو ہسٹیجز مارے گئے تھے وہ اسرائیل نے خود مارتی تھے غلطی سے ہماس کے قبضے میں تو وہ مطلب ہے کہ وہ سارا گوف اپ ہوا ہوا ہے پوری دنیا جو ہے اس میں اور اس میں اب فیچر میں ہوتیس سے نپٹیں گیا اب ادھر جنگ میں دی کر رہا ہوتیس دیکھیں نا مطلب ہے کہ اب یہ ایک جنگ کے نتیجے میں پورا تیتر بیتر ہو جاتا ہے سارا اب ادھر پیس کیسے ہوگا مطلب یکرین رشیہ کی وار کیسے رکے گی یہ کیسے جائریت بند ہوگی تو یہ بس اب دیکھیں کس طرف جاتے ہیں معاملات بہرحال مشکل دنیا ہے مشکل حالات ہیں اور ہم میرا خیال ہے پاکستان میں عوام جو اس وقت بات چاہ رہے ہیں عوام پریشان ہے بجلی کے بلوں سے گیس کے بلوں سے ان کے پاس یہ خبری جب روز آتی ہیں اور آپ دیکھیں سوشل انڈریس کتنا پھیل رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے عقابرین سارے بیترین بیٹھ کے اور پارلیمنٹ میں کوئی ایسی قانون سازی کریں وہ کہیں کہ کل ہم سارے آئی پی بیس کے معاہدے اسیمبلی میں پیش کریں گے ایک قرارداد ایسی لیاں ہیں کہ آئی پی بیس کے سارے معاہدے سارے معاہدے اور ان کے تحت کتنا پیسہ گیا ہے ملتبہ بھائر نیسو چونانوے سے کس کس نے سائنگ کی ہیں وہ ہم پیش کریں گے قومی اسیمبلی میں ایسے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو پورا ملگ ان کو دعائیں دے گا ایسا کام کریں جی بہت شکریہ راکھ سار ناظرین اس کے ساتھی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلم کو اجازت دیجئے اللہ نیگے با جی راکھ سار اپنے دوستان اشیداروں گردنوہ کے لوں کا صفحہ خیال کی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی